ابلان صاحب ابلان صاحب ایڈ جید تکسیل رکھیں پھر فان صدقی صاحب دس سے زیادہ ہمارے آزاد پی ٹی آئے کے انڈیپینڈنٹ جو ہماری ٹکٹ پہ نشان نہیں تھا ان کے پاس جو جید کے عمران خان کی فوٹو لگا کے آئے تھے وہ اس وقت آپ کے کیم کے لیٹھے ہیں یہ کون سا قانون ہے یہ کون سا ایتکس ہے ووٹ عمران خان کا لیا دس ابلان صاحب آج اس وقت حالات یہ ہیں کہ ملک میں وزیراعظم بنانے کے حوالے سے کچھ نہیں ہو پا رہا وہ قیدی پھر مسکر آ رہا ہے اس وقت اس ملک کا وزیراعظم نہیں بن پا رہا اس ایک قیدی نے آٹھ فر وی کو جو محضادی دی ہے وہ اس قوم یاد رکھے گی اس قیدی کو سر اس ایک قیدی نے سارے نظام کو نگا کر کے رکھ دیا ہے سر ہم نہ باز آئیں گے محبت سے جان جائے گی اور کیا ہوگا سر جیسے کہ علی زفر صاحب نے کہا کہ آپ نے ہماری ریکویسٹ کو ایکسپ ہی کیا آرڈر نہ کرنا نہ کرنا آپ کی بس کی بات ہے بنا گیم تھانکس فل ٹو ٹو ٹری بینچز بزنجو صاحب آپ کا ترین صاحب آپ کا مشاہد صاحب سادی عباسی صاحب کہ جو ٹری بینچز ہیں جنہوں نے پی ٹی آئے کے ساتھ ملکے اجاز چوش صاحب کے پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے ہماری ریکوزیشن کو سائن کیا سر نو مہینے سے ایک شخص وہاں پہ جیل میں ہے سر and as per law سر اس کو یہاں پیش ہونا یہ آپ کے اور میرے فرائز میں شامل ہے but کیونکہ سر اپنا اپنا وقت آتا ہے that reminds me of a national geographic channel سر جہاں پہ سو ہرن کھڑے ہوتے ہیں اور ایک شیر آ کے اس میں سے ایک کو اٹھا کے چلا جاتا ہے اور تھوڑی دے بعد 99 پھر دوبارہ خاص چلنا شروع کر دیتے ہیں so یہ وقت ہم پہ بھی آئے گا ایک دن صاحب میں سے کوئی جیل میں ہوگا eyes or nose کی گالریز میں چائے پی رہوں گے یہ تکلیف کے عمل ہے and that person is in pain سر so اگر ہو سکے تو اجاز چودی کے والے سے production اور اجاری کیے یہ farewell session ہے and I think he should be here with us تیسری چیز سر سر میں آج تقریبا گیانہ مہینے کے بعد سینٹ میں تقریر کر رہا ہوں سر آخری تقریر میں نے کی تھی سر تقریبا مارچ دو ہزار تئیس میں مشاہد صاحب میں آپ کی بات سارے سینٹ جتے بیٹھے ہیں تاج ادھر صاحب آپ کی بھی تھوڑی سی attention بزینجو صاحب گیارہ مہینے بعد سر میں یہاں پہ تقریب کر رہا ہوں اس گیارہ مہینے میں میرے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا سر اس کی تھوڑی سی بازگشت ہونی چاہیے and this is very emotional سر نو مہین کا واقعہ ہو گیا سر نو مہین کے بعد رپوش ہو گیا ساڑھے چار مہینے سر مختلف گھروں میں چھپے رہے سر کبھی کسی کے گھر کبھی کسی کے گھر بچے لے کے در بہ در بھرتے رہے سر جگہ ختم ہو گئی گاڑیاں نمبر پلیٹیں تبدیل کرنی پڑی میرے بیٹے نے ملک سے باہ جانا تھا چھپا کے اس کو ائرپورٹ سے واپس بھیجا اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوا سر ساڑھے چار مہینے بعد among all my colleagues مجھے اٹھا لیا گیا جی لاہور ڈیفینس سے چودہ دن سر میں کہی رہا چودہ دن میں جو بھی چلا کٹا سر واپسی پہ ایک سٹیٹمنٹ دیتی تھی جس میں بیس سیکنڈ کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دی کہ میں تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی صدارت سے استیفہ دیتا ہوں اور نو مہین کی مضمت کرتا ہوں اور مجھے آزاد کر دیا گیا آزاد تو ہو گیا سر لیکن ایک زندہ لاش سو میں ایک ایسی زندہ لاش جو نہ سوچ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے مجھے نفرت ہوتی جاری ہے سر اس ایوان میں بیٹھ کے اس تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے جو مجھے اس چیز کا یقین دلاتی ہے کہ میں آزاد ہوں میں آزاد نہیں ہوں اگر مجھ میں سوچنے سمجھے کہ صلاحیت یہ ریاست نہیں دے سکتی تو میرا یہاں جینے کا حق بھی نہیں بنتا کون ہوتا ہے کہ مجھے ڈکٹیٹ کرے ہم نہ باز آئیں گے محبت سے جان جائے گی اور کیا ہوگا سر ایک قیدی جو ہے وہ مجھے طاقت دیتا ہے سر میرے اللہ کے بعد ایک قیدی مجھے میری طاقت دیتا ہے وہ جیل میں بیٹھا ضرور ہے سر لیکن مسکرہ رہا ہے اس پورے نظام پہ مسکرہ رہا ہے اس ایک قیدی نے اس پورے ملکوں میں اصل حقیقی آزادی دی ہے سر ایک قیدی نے ستر سال پہلے کوئی آزادی نہیں تھی اس ایک قیدی نے آٹھ فروری کو جو میں آزادی دی ہے وہ اس قوم یاد رکھے گی اس قیدی کو سر اس ایک قیدی نے سارے نظام کو نگا کر کے رکھ دیا ہے سر آٹھ فروری کو جب اس سے پہلے چھ مہنے میں نے دپریشن میں گزارے سر جب آٹھ فروری کو میں نے لوگوں کو نکلتے دیکھا چتنی کچھ پری پول رگنگ کی گئی ہمارے کینڈیٹس اٹھا لئے گئے جلسے جلوس نہیں کرنے دئے گئے کسی کچھ بھی نہیں کرنے دیا لیکن آٹھ فروری کو جب عوام نکلی وہ نون لیک اور پیپلز پارٹی کے جب ان کے کیمپ پہ جا کے وہاں سے پرچی بنواری تھی خوف میں جا کے ووٹ عمران خان کے کینڈیٹ کو دے رہی تھی کسی بینگن کو کسی جوتے کو کسی سبز برچوں کو جو جو بھی نشانتے پانچ بجے رات کو قوم نے سوچا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا رات کو قوم آئی صبح پانچ بے تک پوری قوم ایسے جاگ رہی تھی جسے بیلٹ باکس کے ڈبے ان کے ساتھ پڑے ہو اور وہ قوم حفاظت کر رہی تھی نماز پڑھ کے قوم جب سوئی تو نو بجے اٹھی تو پھر نظام الٹا تھا جو سیٹے ہم ایک سو چھتے چالیس تک جیت رکے تھے وہ واپس سو پہ آ گئی اور آج وہ سیٹے کم ہوتی ہوتی تیرانوے پہ پہنچ چکی ہیں تاج صاحب آپ تو اپنی روتے ہیں سر ہماری سنیئے کہ جن لوگوں کے پاس فارم فورٹی سیون ایشو ہو گیا فارم فورٹی فائف تو پریزائنڈگ آفیسر سے لیا ہی نہیں گیا ریٹرنگ آفیسر نے بغیر فارم فورٹی فائف دیکھے فارم فورٹی سیون کے ریزلٹس ایشو کر دیئے فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ کس کو کس اوقات پر رکھنا ہے ہماری اوقات بھی ڈیفائن کر دی لیکن ہماری اوقات سے ہم باہر نکل چکے تھے فارم فورٹی سیون ایشو کر دیئے گا اس کے بعد کینیڈیٹس کو کہا کہ اگر تم لوگوں نے نون لیگ یا آئی پی پی جانا ہے تو جاؤ اگر نہیں جاؤ گے تو فارم فورٹی سیون بھی چینج کر دیں گے تو میں ریکاؤنٹنگ بھی ہوا دیں گے دس سے زیادہ ہمارے ایم پی ایز اس وقت نون لیگ کو جوائن کر چکے ہیں صدیقی صاحب ارفان صدیقی صاحب دس سے زیادہ ہمارے آزاد پی ٹی آئے کے انڈیپینڈنٹ جو ہماری ٹکٹ پہ نشان نہیں تھا ان کے پاس جو جیت کے عمران خان کی فوٹو لگا کے آئے تھے وہ اس وقت آپ کے کیم گلائیٹ کے ہیں یہ کون سا قانون ہے یہ کون سا ایتھکس ہے فورٹ ووٹ عمران خان کا لیا دس عمران صاحب عمران صاحب عمران صاحب عمران صاحب عمران صاحب اگری بات سنتے ہیں اب اس وقت کوئی بات افنان صاحب تشریف میں زیشان صاحب بیٹھیں افنان صاحب اپنی تقریف سینیڈر صاحب سینیڈر صاحب سینیڈر صاحب اب اپنی باری پر بول رہے ہیں آج آج اس وقت آج اس وقت حالات یہ ہیں کہ ملک میں وزیراعظم بنانے کے حوالے سے کچھ نہیں ہو پا رہا وہ قیدی پھر مسکر آ رہا ہے اس وقت اس ملک کا وزیراعظم نہیں بن پا رہا لیکن افسوس چیک کریں سر افسوس افسوس چیک کریں سر اس قیدی کا ساتھ دیکھیں اکتیس سال کی سزائیں دے دی فروری کے پہلے چار دنوں میں ابھی بھی دل بھرا نہیں اس وقت اس قیدی کی بیوی بشرا اپا بنی گالا کے اندر ہاؤس ارسٹ ہے سر اور ہاؤس ارسٹ کیسا ہے کہ پورے ایک کمرے کی چار دیواری میں ان کو بیسور کر دیا گیا ہے اور ان کو کھانا اڈیالا جیل سے آتا ہے اور اس کھانے میں ہمیں شک ہے کہ زہر ملا جا رہا ہے خان صاحب بار بار لکھ چکے ہیں ظلم کرنا ہے تو کر لو لیکن یہ کون سا ظلم ہے تم نے کسی کو قیدی بنانا ہے بنا لو پر زہر دے کے مارنا یہ کہاں کی بات ہے ہم نے ریکویسٹ کی ہے مہربانی کر کے بشرا اپا کو اڈیالا جیل بھی دے ہمیں ہاؤس ارسٹ نہیں ہونا اور آج پوری قوم کو یہ پتا ہونا چاہیے اس وقت بشرا اپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے معذرت میں لکھنے لگا تھا لیکن وہ لکھ نہیں سکا سوئے یہاں موبائل سے پڑھوں گا لیکن سر آپ سے اجازت لے کے کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے اسرام رازن ہیں اتنے کچھ یہاں اور بھی ہو سکتا ہے کچھ تو اکثر ہوتا ہے کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے یہ وقت نہیں پھیرائے گا تم اپنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا پاکستان زندہ بار امران خان زندہ بار